موسیقی ہم اس زمانے میں کتنا سکھ بھوگیں گے اس کلیوگ میں کتنا سکھ بھوگیں گے ان سب چیزوں کے ڈومین جو ہیں وہ وینس کے پاس ہیں اور وینس جو ہیں اپنے انیمی سائن کو چھوڑ کر اپنے فرنڈلی سائن میں ٹرانڈٹ کرنے والے ہیں ڈیٹ ہوگی 12 فروری 2024 سے لے کر 7 مارس 2024 تک 25 ڈیز کے لیے وینس انٹر ان کیپریکون سائن شکر کا گوچر مکر راشی میں ہونے جا رہا ہے جو کی شکر کی پرمتر راشی ہے اور اس راشی میں شکر بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں اور شکر جیسے کی تلہ راشی اور ورش راشی شکر کا آن سائن ہے پائیسس میں شکر اگزالٹڈ ہوتے ہیں اور کیپریکون جو سائن ہے جس میں وہ گوچر کرنا جا رہے ہیں وہ شکر کے فرنڈلی سائن یعنی کی کیپریکون کا جو ڈومین ہے وہ سیٹن کے پاس ہے اور سیٹن اور وینس کے اپس میں جو ریلیشن ہے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں they are great friend so وینس will start transit in capricorn sign from 12th February 2024 to 7th March 2024 and وینس will feel much relaxed and better in capricorn sign so دوستو شکر جو ہے نا ہماری زندگی میں ہمارے بھوتک سکھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بھواہک سکھوں کو بھی represent کرتا ہے پیسہ تو ہے ٹھیک ہے پیسہ کتنا آئے گا کتنا جائے گا اس کے علاوہ آپ کا spouse کیسا ہوگا آپ کا life partner کیسا ہوگا کیا آپ کی girlfriend آپ کی wife بن جائے گی کیا آپ کی wife آپ کی girlfriend بن جائے گی یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ شکر کے domain ہے تو وینس جو ہے وینس play a big role وینس آپ سمجھ کے چلیں death의 guru شکرا چاہے جتنا powerful ہم birth chart میں جوپیٹر کو مانتے ہیں اتنی ہی power اتنی ہی strong energy جو ہے وہ شکر گرہ کی ہے death의 guru شکرا چاہے شکر اگر آپ کے birth chart میں strong ہے کسی بھی malefic parent خاص کر کے کیتو کے ساتھ اگر شکر کی یوتی نہیں ہے تو آپ کی marital life میں کوئی problem نہیں آئے گی آپ کا جو گرست سکھ ہوگا بڑا اچھا ہوگا بہتی کلاب آپ کو بڑے اچھے ہوں گے اگر آپ کے birth chart میں وینس کیتو کا connection ہے تو آپ کی marital life پر problem آئے گی کسی قارن spouse سے بچھوڑا ہو سکتا ہے کسی قارن devote separation تک کی نوبت آسکتی ہے sexual life آپ کی زیادہ اچھی آپ کے spouse کے ساتھ نہ ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا relationship بچھا چلتا رہے لیکن جو ایک strong bond ہوتا ہے وینس اور کیتو کا connection وہ نہیں ہونے دیتا even husband wife کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ زیادہ strong نہیں ہوتے اگر وینس کیتو connection میں ہو آپ کے birth chart کے کسی بھی house میں اگر وینس رہو گی ہوتی ہوگی تو بھی کچھ نہ کچھ problems آپ کی marital life میں چلیں گی وہ finance سے سمندت بھی ہو سکتی ہیں وہ آپ کی آپ کے spouse کے ساتھ understanding سے سمندت بھی ہو سکتی ہیں تو شکر کا گوچہ اور شکر کا آپ کے birth chart میں strong ہونا آپ کی life کو smooth لے کے چلتا ہے otherwise آپ کچھ لوگ ایسے آپ کو ملتے ہوں گے جن کے divorce ہو چکے ہیں second marriage ہو چکی ہے second marriage بھی نہیں چلی third marriage کی wait میں ہے وہ wait کر رہے ہیں کہ کب ان کو ایک اچھا companion ملے وہ third marriage کر رہے ہیں first کا divorce ہو گیا ہے second کی اور جا رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسی problems marriage life کے بعد آئی جس وجہ سے ان کو اپنے spouse سے دور ہونا پڑا تو یہ سب وینس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر وینس خراب ہے آپ کے birth chart میں اور اوپر سے جوپیٹر بھی خراب ہے تو definitely آپ کے divorce کو کوئی روک نہیں سکتا آپ کی second marriage ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا اب وینس اگر آپ کے birth chart میں صحیح ہے strong ہے ایک اچھی house میں لائے گا Libra sadness ہے لگن میں شکر ہے ورش لگن ہے لگن میں شکر ہے second house of وینس ہے کوئی بھی malefic planet کا aspect یا conjunction وینس کے ساتھ second seventh house میں نہیں ہے fifth house میں نہیں ہے یا ninth house ہے eleventh house میں نہیں ہے تو definitely آپ کی marriage بہت اچھی جائے گی بچپن کا پیار آپ کا رنگ لائے گا school کا پیار college میں بھی continue college کے بعد آپ کی جو life شروع ہوگی اس میں بھی آپ کی جو girlfriend آپ کی wife بن جائے گی اور اب بہت اچھی life کو spend کریں گے بہت strong life کو spend کریں گے جس میں آپ کے آپ کے spouse کے ساتھ bounding بڑی اچھی ہوگی آپ کی شادی کو پچیس سال ہوگئے ہیں یا پینتیس سال ہوگئے ہیں وہ معنی نہیں رکھتا لیکن جو bounding ہے husband wife کی وہ ultimate ہے کیونکہ برچ چارٹ میں وینس آپ کا strong ہے برسپتی آپ کا strong ہے اور ان دونوں planets کے اوپر کسی بھی malefic planet کا aspect نہیں ہے یا کسی بھی malefic planet کا conjunction نہیں ہے سو دوستو اب شروع کرتے ہیں transit کے بارے میں بات سو شکر کا جو گوچر ہونے جا رہا ہے مکر راشی میں میں اپنے نئے ویورز کو بتا دوں گی میری یہ prediction آپ کے ascendance پہ بیز رہے ہیں اپنی لگن راشی کو اپنے mind میں رکھیں میری ویڈیوز کو سنیں you will definitely get some information related to سب سے پہلے بات شروع کریں گے ایریس اس انڈس یعنی کی میش لگن کی دیکھیں آپ کے لئے جو وینس ہے سیکنڈ اور سیونتھ ہاؤس کے لارڈ بہت ہی اچھے ہاؤسز میش لگن میں وینس کو ملے ہیں کیونکہ کال پرش کی کنڈلی بھی یہی ہے اور آپ کا لگن بھی کال پرش کی کنڈلی جیسے یہ تو سیکنڈ اور سیونتھ ہاؤس کی لارڈ شپ ہو کے ٹینتھ ہاؤس میں وینس کا گوچن ہونے جا رہا ہے دیٹ ہوگی ٹویلتھ فرمی ٹویلی ٹویٹی فور ٹو سیونتھ آف مارچ ٹویلی ٹویٹی فور دس ویل بی آلٹیمیٹ ٹائم فور یوں پرفیشنل ہی آپ کی گروہت ہوگی پرسنل لائف میں آپ کی گروہت ہوگی ہو سکتا کوئی نیا پھر سٹارٹ ہو جائے ہو سکتا کوئی پرفیشنلی پارٹنر آپ کو کوئی نیا مل جائے دس is a time وینیوورمنٹ لڈ اف منی نیم فیم پرفیشن جوب سوچ اوف ہونے کے بڑے سٹرانگ چانسز ہیں آپ نے کئی جوب اپلائی کی وہاں سے آپ کو دین سگنل مل گیا اور جہاں آپ جوب کر رہے ہیں اس سے بہتر جوب آپ کو ملے گی سیل دی آپ کی رائیز ہو سکتی پرموشنل انکریمنٹ آپ کو مل سکتا ہے بہت کے ساتھ آپ کے رشتے سمیں بہت اچھے رہیں گے فادر کی ہیلت بہت اچھی رہے گی تین تھاؤس آپ پہ ایکٹیو ہو رہا ہے فادر کی ہیلت بہت اچھی ہے فادر کی ایڈوائز آپ کے بزنس میں آپ کے انویسمنٹ کے لیے بہت یوگ کر رہے ہیں شکر کا گوچر دسم بھاو میں تین تھاؤس میں آپ کے پرفیشن میں چارچان لگائے گا آپ بزنس مین ہیں آپ انویسٹر ہیں آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کسی قسم سے بھی کوئی بھی کارے کرتے ہیں جو آپ سمجھے آرٹس سے لیٹڈ ہے بولیوڈ ہولیوڈ سے لیٹڈ ہے یا آپ انٹیرے ڈیکوریٹر ہیں فیشن ڈزائنر ہیں یا میڈیا سے جڑا ہو کے کام کرتے ہیں تو وینس کا گوچر تین تھاؤس میں آپ کے لاب میں وردی کرے گا دھن میں وردی کرے گا آپ کو اچھا خاصا منافع ہوگا سیونگز آپ کی آپ کے تعلقات اور زیادہ نکھر کے باہر آئیں گے فادر کی حالت بہت اچھی ہو جائے گی فادر سے کچھ گفٹ مل سکتا ہے کچھ اچھی ایڈوائز مل سکتی ہے اور اگر آپ اس ایڈوائز کو اپنی زندگی اپلائی کریں گے تو دیفنیٹلی you will grow a lot وینس کا گوچر تین تھا اس میں آپ کے لیے ہر ایک طرح سے سکھ سویدھائیں لے کر آئے گا آپ کا hard work آپ کو pay off کرے گا effort آپ کے سوید سکسس میں convert ہوں گے کوئی نئی partnership آپ کی کسی کے ساتھ شروع ہوگی اگر آپ نے loan apply کر رکھا تو آپ کا loan click ہو جگا this will be a fantastic time for you when you will meet lot of money from multiple source of earning you will enjoy name, fame, prosperity your health wealth will be ultimate and you will get all round success during this 25 days اب بات کرتے ہیں taurus ascendance کی یعنی کی ورش لگن دیکھیں آپ کے تو لگن کے lord ہی شکر ہیں آپ کے جو horoscope کے captain ہے وہ وینس ہے اور وہ 12th فروری کو وینس جو ہے وہ آپ کے 9000 بھاگ گئے اور believe اور trust کے گھر میں transit کرنا شروع کریں گے 7th مارچ 2024 تک near about 25 days کے لیے شکر کا virtue نوم بھاو میں آپ کے لئے بھاگے وردک سے دھوکہ آپ کی مٹی سونے میں convert ہوگی health wealth آپ کی بڑے گی religious activities آپ کریں گے long distance پہ آپ جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ودیش سے کوئی invitation آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے ودیش سے کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ جائے foreign tie ups آپ کے بنیں گے پی آر آپ نے apply کر رکھا work visa آپ nے اپلائی کر رکھا تو وہ click ہو جائے گا this will be a time when you will be on next level آپ کے رکھے کام بنتے جائیں گے resources develop ہوگے income develop ہوگی کافی سمجھ اگر آپ کو سفر کر رہے ہیں income so this will be a very fruitful time when you are lost transit in ninth house you are first house law translated tracona 9th house یہاں پر آپ believe آپ trust بڑے گا آپ اپنے دھرم کے پتی بڑے سنچیت ہو جائیں گے آپ کے سپاؤز کے ساتھ آپ رشتے بہت اچھے ہوں گے آپ باؤنڈنگ آپ سپاؤز کے ساتھ جبردست ہو جائے گی شادی میں convert ہو سکتا شادی آرڈی کا گوچر 9th house میں long distance journeys جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا migrate ہونا چاہتے ہیں ایک دیش سے دوسرے دیش میں ان کے لیے 25 دن بہت زیادہ یوگ کا رکھ ہے اس سارے سمجھے بھاگے بڑھوٹری رہے گی رکے ہوئے کام آپ کے ہوتے رہیں گے ہارڈ میں آپ کے اضافہ ہوگا میں بار بار بول رہا ہوں آپ کے لئے بینیفیٹ رہیں گی اگر آپ کوئی import export کا کام کرتے ہیں یا foreign trade related کام کرتے ہیں then this دھن لاب میں وردی ہوگی دھن سنچائے اچھا ہوگا تو کہو آپ ایسا اچانک سے آپ کو مل سکتا ہے this is a very fruitful time when your lagan lord 9th house you will be on next level so stay cool man thank you for watching my video I'm paying for your happy future نمش کار سسکل سلام جائے